بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر تری میں جو ہم ایک ٹاپک پڑھنے والا ہے فسٹر کے میسٹری میں چپٹر نمبر تری نان ڈائریکشنل نیچر اف آئینک بانڈ این ڈائریکشنل نیچر اف کوئلنڈ بانڈ کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس جو آئینک بانڈ بنتے ہیں وہ نان ڈائریکشنل کیوں ہوتے ہیں اور کوئلنڈ بانڈ جو بنتے ہیں وہ ڈائریکشنل کیوں ہوتے ہیں نان ڈائریکشنل اور ڈائریکشنل کی بات کرتے ہیں سو ہمارے پاس کیا ہیں لیچ سفوز اگر ہم مثال لے دیں ن اے سی ال کا سوڈیم کلورائیڈ ن اے پلس سی ال جو یہاں پر باندھ بنتا ہے کچھ اس طرح بچو بنتے ہیں کہ ہمارے پاس سوڈیم کے اوٹرموشل اگر ہم بناے اس میں ایک الیکٹران ہوتا ہے اور کلورین کے اوٹرموشل اگر ہم بناے اس میں بچو کیا ہوتا ہے اس سے ان الیکٹران ہوتا ہے سو جب بھی سوڈیم کلورین کے ساتھ باندھ بنا لیتے ہیں کافی زیادہ ہے اور اس کی الیکٹرونیگٹیوٹی جو ہے کافی کم ہے یہ کم ہے اور اس کی زیادہ ہے الیکٹرونیگٹیوٹیوز زیادہ ہونے کے وجہ سے یہ جو الیکٹران ہے یہاں پر ٹانسفر ہو جاتی ہے اور اس الیکٹران کے ساتھ جوڑے بنا لیتے ہیں سو اس پر پازیٹو چارج آ جاتے ہیں اور اس پر نیگٹو چارج آ جاتے ہیں سو سیمپلی اگر ہم یہاں پر لگ لیں کہ ہمارے پاس کیا ہے این اے پوزیٹو پلس سی ایل نیگیٹو یہ جو ہمارے پاس باند بنا لیتے ہیں تو این اے سی ایل لیکن یہ جو باند بنتا ہے کس طرح بنتا ہے اگر یہاں پر ہم لے کے لئے اس سوڈیم پوزیٹو پر اس سوڈیم پوزیٹو پر یہ جو پوزیٹو چارج ہیں بچو کچھ اس طرح بلکل سپیر فارم ہوتا ہے ملوہ اید گرد سپریڈ ہوا ہوتا ہے اس سارے ایٹم کی جسم پر اس پوزیٹو چارج کے اثرات ہوتے ہیں سو کلورین جب بھی اس کے ساتھ باند بنا لیتے ہیں بچو اگر یہ کلورین ہمارے پاس کیا ہے سیل نیگیٹو اس سائیڈ سے آئییا تب بھی باند بنے گا اس سائیڈ سے آئییا تب بھی باند بنے گا اس سائیڈ سے اگر کلورین آئییا تب بھی باند بنے گا اس سائٹ سے اگر کلورین آیا تب بھی بانڈ بنے گا اس سائٹ سے اگر کلورین آیا تب بھی بانڈ بنے گا اس سائٹ سے اگر کلورین آیا تب بھی بانڈ بنے گا تو اس کلورین کے جب سوڈیم کی طرف اپروچ کرتا ہے بانڈ بنانے کے لئے کوئی ڈائریکشن ہے ملکل نہیں ہے ہر ڈائریکشن سے یہ کیا ہے ایوری انگل سے سوڈیم کی طرف اپروچ کر سکتا ہے جس سے کیا بن جائے سوڈیم کلوریڈ بن جائے ہر سائٹ سے آٹیج ہوسکتا ہے سو جب کلورین آئین ہر سائٹ سے آٹیج ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کیلئے دائریکشن کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو بانڈ بنتا ہے سو اس بانڈ کو ہم نان ڈائریکشنل بانڈ یا آئینک کمپونڈ نان ڈائریکشنل بانڈ کہہ سکتے santé کہ نہیں اور جو کمپونڈ اس سے بنتا ہے یا آئینک بانڈ بنتا ہے اس سوڈیم اور کلورین کے درمیان اس کو ہم ایئنک بانڈ کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایئنک بانڈ کہتے ہیں سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیانک بانڈ کیلئے کوئی ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہے سو نان ڈائریکشنل ہوتا ہے کیونکہ یہ پوزیوٹیو اور نگیٹو چارجز کی وجہ سے بنتے ہیں اور پوزیوٹیو اور نگیٹو چارج ایٹم جس سائر سے بھی ایک دوسری کے ساتھ ترچ ہو جاتے ہیں سو یہ بان بنا سکتا ہے دوسری بات ہے کہ ہمارے پاس کیا ہیں کار بن ہے اور یہ ہائیڈروجن کے ساتھ بانڈ بنانا چاہتے ہیں میٹین بنانا چاہتے ہیں سو یہ کس طرح ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے کوویلنٹ بانڈ ہوتا ہے کوویلنٹ بانڈ میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس الیکٹرون شیئر ہو جاتی ہیں کس طرح ہمارے پاس کیا ہے کاربن ہی اور کاربن کے درمیان بچوں ہمارے پاس کیا ہے اسکوٹرمو شیل کے اگر ہم بات کر لے کچھ اس طرح ہے کہ اس میں فور الیکٹرانز ہوتے ہیں اور یہ جو فور الیکٹرانز ہوتے ہیں سمپل ہی ہم کس طرح لکھتے ہیں اگر یہاں پر ہم لکھ لیں کاربن کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہے آربائٹلز ہوتے ہیں ہاں اس پی تری جو ہائیبرڈ آربائٹل ہوتے ہیں اس آربائٹل میں یہ الیکٹرانز پایا جاتے ہیں اس کو ہم بات کریں گے لیکن یہاں پر ہم اس کی صرف ڈائریکشنول اور نAM ڈائریکشنل نیچر کی بات کرتے ہیں یہ جو اوٹرموشٹ الیکٹران ہیں فور الیکٹران ہے اور یہ فور سپریٹ سپریٹ آربائٹلز میں پائے جاتے ہیں یہ جو الیکٹران ہے اس پر نگے کی ٹو چارج ہے اس پر نگگئی ٹو چارج اور یہ کاربن کے ڈرموشویل میں ہوتے ہیں سو ہمارے پاس ہی جو الیکٹرانز ہوتے ہیں یا جو آر بارٹلز ہوتے ہیں یہ ایک دوسری کے ساتھ ایک خاص انگل پر رہتے ہیں اس کی درمیان ریپلزن ہوتی ہیں یہاں پر یہ نیکی جو چارجز ہیں سو یہ جتنے بھی میگزیموم فاصلے پر رکھ دیتی ہیں اپنے آپ کو یہ خوش رہتے ہیں سو اس کی درمیان سپیسیفک سپیسیفک ڈیسٹنس ہوتی ہیں یہ آر بارٹلز اس ڈائریکشن میں اس ڈائریکشن میں اس ڈائریکشن میں اس ڈائریکشن گڑی روچھ وہ ہمارے پاس کیا ہے ان فور ہڈڈوجن کو ہمارے پاس کیا ہے اس ہڈڈوجن کو کیا ہے اس کی طرف اپروچ کرنا ہے اس ہڈڈوجن کو یہاں پر یہ جو اس میں اس آر بائٹل ہوتا ہے اس آر بائٹل اور یہاں پر یہ جو ہڈڈوجن ہیں یہاں پر یہ والا ہڈڈوجن ہم بنا دیتے ہیں اگر اس کیر cushion کے ساتھ بچو کیا ہیں بان بنانا ہے اس ہائیڈروجن کا سو یہ جو اپروچ کرے گا یہ بچو ایک خاص انگل سے اپروچ کرے گا یہ ہائیڈروجن تب اس کے ساتھ بان بنا سکتے اگر یہ اس ڈائریکشن میں آئی گیا اگر یہ ہائیڈروجن یہ والا ہائیڈروجن ہم یہاں سے اپروچ کر لیں یہ والا ہائیڈروجن تو یہاں پر اگر اس کاربن کی طرف اپروچ کر لیں تو یہاں پر ہے یہاں پر جو اوورلیپنگ ہے یہاں پر ٹھیک طریقے سے ہوگی اور یہاں پر جو اوورلیپنگ نہیں ہوگی کیونکہ اس کی جو اربائٹل ایک خاص ڈائریکشن میں اورینٹیڈ ہوتے ہیں سو اربائٹل کی اوورلیپنگ کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہے کوویلنڈ بانڈ بنتی ہیں سو اس لیے کوویلنڈ بانڈ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے یہ ڈائریکشنل ان نیچر ہوتا ہے لٹس بوز آپ ایک بندی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھ ملانے کی ایک پروپر ڈائریکشن ہوتی ہیں اگر آپ اس ہاتھ کو کسی کے ساتھ ملانا ہو تو اس ڈائریکشن میں آپ لاتے ہیں اگر آپ نے اس ہاتھ کو ملانا ہے اس سائٹ سے تو آپ اس سے نہیں ملا سکتے ہیں یا اگر ملائے بھی تو اچھے طریقے سے نہیں ہوگا دوسرا بندہ آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے سکتا کیونکہ آپ کو کہہ گا کہ بھئی یہ ہاتھ ملانے کا طریقہ نہیں ہیں تو آپ کو اگنور کرے گا کیا تو بانڈ بنا سکتے ہیں اگر دوسری ڈائریکشن سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے آگیا تو بانڈ نہیں بنا سکتا یہاں پر ہارڈروجن اس ڈائریکشن میں اس ڈائریکشن میں اس یہ ہمارے پاس اس لیے ہم کہتے ہیں جو کوویلنڈ بانڈ ہیں وہ ڈائریکشنل ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر اوورلیپنگ آف آرابائٹل ہوتا ہے یا شیئرنگ آف الیکٹران ہوتا ہے اور جب بھی دو ایٹمز الیکٹران ایک دوسری کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تو ایک پروپر ڈائریکشن میں آنا ہوگا سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوویلنڈ بانڈ is ڈائریکشنل in nature پروپر ڈائریکشنل اور نانڈائریکشنل نیچر کوویلنڈ آنک بانڈ ہم نیریز اکساب باتا ہے تکی انگید مچ بڑید ہر ایر اے ایب نیب کو دعا میں یادہ کی گا